ایک عرصہ تک حضرت اللامہ کا مدفن صرف مٹی کے چبوترے کی طرح شکل میں حضوری باغ میں زیارت کا ہے خاص عام رہا کمیٹی کو اپنی پوری کوشش کے باوجود آٹھ سال تک مزار کی تمیر شروع نہ کرائی جا سکی اس کے ویسے سرکاری ہوتا پر انگریز ہندو اور سکفزران کا ہونا تھا جن کو حقیقتا حضرت اللامہ کی علمی اور فکری خدمات کا خاطر خائل نہ تھا بلا کر 1946 میں مزار کی تمیر کا آگاز نامہ بھی میں چند شرائط ملا اور باقائد تعمیر کا آگاز ہوا ان شرائط میں مسجد کی سیڑھیوں سے مناظر فاصلہ رکھنا مزار کے چھت کے انچائے شاہی مسجد کے حضرے کے پہلی کان سے بننا ہونا اور سب سے ضروری مزار کا نقشہ شاہی مسجد اور شاہی قلعہ سے مطابق رکھتا ہو مزار اقبال کی تعمیر 1946 میں ہوئی اور اس کی تکمیل 1950 میں ہوئی مزار کا نقشہ ڈیزائن تصور اور تعمیر کے مراحل آخر کار ریاست حیدر آباد کے چیف آکیٹیک نواب زین یار جنگ بہادر کی خدمات لے لی گئیں ان سے مزار کا نقشہ مقوائے گیا مگر وہ بھی کمیٹی کے نوکتہ نظر سے مطابق نہیں رکھتا تھا جس پر چودی محمد حسین نے تفسرہ کیا کہ یہ تو کسی بلبل کا پنجرہ لگتا ہے آخر کار چودی محمد حسین نے نواب زین یار جنگ کو حیدر آباد سے لہور بلوا لیا اور ان نے چشمیں بخود محلے وقو کا جائزہ لیا خواجہ عبد الرحیم کا کہنا ہے کہ مجھے خوب یاد ہے نواب زین یار جنگ بہادر شاہی محجد میں تھے اور چودی محمد حسین مرہوم انہیں یہ سمجھا رہے تھے کہ کدنوا کی امارت میں مزار کی کیا حسیت اور کیا اہمیت ہے اس وقت ان کے امراہ راجہ حسن اختر میاں امین الدین مرہوم سر سکندر حیات خان اور راکم المحروف بھی تھے چودی صاحب نے مرہوم کی آنکھوں میں خاص قسم کی چمک دیکھئے اور ان کے زبان پر یہ فکرے تھے کہ مزار کے مغرب میں شاہی مسجد ہے جس سے اسلام کی روحانی طاقت کی عیندداری ہوتی ہے اور اس کے بالمقابل مشرق میں شاہی قلعہ ہے جو کہ اسلام کی دنیاوی عظمت کا مظہر ہے تیسے سمزنجین سے کی مڑی ہے جو اسلام سے بغاوت کی یادگار ہے چوتھی جانبے کی مطلع امت کا مزار ہے جنہیں مجدد ملت کہا جاتا ہے مزار اقبال کا نقشہ ایسا ہونا چاہیے سنگو خشت کی خاموش دبانیں حقیقت کی ترجمانی کریں اور ان کی تربیت و تعمیر سے حقیقت کا انکشاف ہو کہ اقبال کا کلام اور اس کا پیام فکرہ و سلطنت اور درویشی اور شاہی کا ایک حسیم تزاج تھا اردگرد سے مطابقت رکھنے کے لیے ضروری تھا کہ سرخ پتھر کو ہی استعمال کیا جائے کیونکہ یہی پتھر شاہی مسجد میں استعمال ہوا تھا لیکن دچپار یہ تھی کہ یہ پتھر قرب و جوار سے دستیاب نہ تھا اس کام کو چودری فتح محمد جو کہ اس وقت کی ٹھیک ادارتیوں نے پایا تکمیل تک مہنچایا اور یہ پتھر بے رولک باری ریاست دھول پر بھارت سے مہیا کیا گیا دہلی آگرہ اور مکرانہ کے کاریگروں نے اس پتھر کو تراشا مزار میں استعمال ہونے والا زنگ منمر مکرانہ ریاست جہپور سے لایا گیا مہرین کے حیال کے مطابق مجموعی طور پر اس حمارت کا فن اتمیر کسی خاص علاقے کا نہیں ہے نہ تو یہ مہرش شمالی ہے اور نہ ہی ملیہ شان و شوکت کی اکاز یوں کہنا چاہیے کہ نواب زین یار جنگ نے مزار کے محلے وقوق اعتبار سے مہمکانہ پر بندیوں کے باوجود اپنی صلاحیت کو بروے کار لائیا اور ڈسائن پیش کیا اپنی مثال آپ بنیں